جیسے اگر ناظرین میری پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ فبیحہ کو گھر سے نکالنے کے بعد اور ہم بہت ہی اکیلا ہو گیا ہے کی تو اس نے پہلے بھی گلتی ہی تھی ویڈیو کا اینٹ تک دیکھئے گا لازمی آپ کو بڑے مزے کی باتیں بتاؤں گی اس میں کی تو اس نے پہلے بھی دی گلتی اس نیا کو چھوڑ کے لیکن اب اس کو مزید پچتاوا ہو رہا ہے ادھر حمزہ کا جو رویہ ہے وہ فرہین کو بہت پریشان کر رہا ہے یہ بات فرہین سے زیادہ بری لگ رہی ہے اس کی ماں کو کیونکہ اس نے پہلے بھی فبیحہ کو سمجھایا تھا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ادھر جو ہے سنایہ کسی طور پر بھی فبیحہ کے ساتھ گزاروی ارحم کے لمحے بھول نہیں رہی ہے اور ارحم چکے اکیلا رہنے کا عادی نہیں ہے پہلے وہ سنایہ کے ساتھ رہتا تھا پھر وہ فبیحہ کے ساتھ رہتا تھا اور فبیحہ کو نکالنے کے بعد وہ سنایہ کی طرف واپس پلٹنا تو چاہ رہا ہے لیکن سنایہ اسے کوئی گو ہیڈ نہیں دے گی سنایہ سے کہے گی کہ میری زندگی میں تمہاری مزید کوئی جگہ نہیں ہے فرہین ادھر فبیحہ کو جو ہے وہ وارن کرے گی کہ تم جو ہے حمزہ سے دور رہو کیوں کہ تمہاری انوالمنٹ ہماری زندگی میں جو ہے وہ طفان لا سکتی ہے فبیحہ بڑی کوشش کرے گی کہ حمزہ کو خود سے دور رہنے کا کہہ وہ حمزہ کو بھی کہے گی کہ مجھ سے دور رہو کیونکہ میں لوگوں کی جلی کٹی باتیں نہیں سن سکتی پہلے ہی میں ایک گھر تباہ کر کے خود تباہ ہو چکی ہوں لیکن حمزہ کہے گا کہ میں مجبور ہوں میں خود کو تمہاری پرواہ کرنے سے روک نہیں سکتا یہ بات فرہین کو کسی طور بھی گوارہ نہیں ہے وہ کوشش تو بہت کرے گی کہ کس طرف فبیحہ اپنے گھر واپس چلے جائے لیکن بڑی مشکل سے اور ہم نے سنایا کو واپس اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے صرف بچوں کے وجہ سے اب وہ مزید کوئی رسک نہیں لے گا ہاپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس پر روچنگ دیو ویڈیو اللہ حافظ